پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہ مخلوق سے کوئی شکایت قاموش بس جیسے چلنا چلتا رہے اور باکہ یہ پہلی شرط یہ ہے کہ آئی ہوئی مصیبت کی کوئی شکایت کسی سے نہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داریاں لگا رکھیے اس کے اوپر لگاوا ہے پانچ وقت کی نماز ذمہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے روزہ ذمہ روزے رکھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے خدا کے راستے میں بانٹ رہا ہے پس اپنے کام میں لگا جو اس کا اپنا کام ہے ہاں اب یہ ہے کہ اس پر جو حالات آگئے ہیں ان حالات کی کوئی شکوہ شکایت کسی سے نہیں کر رہا یہ پہلی علامت سبر جمیل کی اور دوسری علامت یہ کہ جو دنیا کے اندر اس کے زندگی کی جو معاملات ہیں شریع عمال ہیں یا اس کے طبیع عمال ہیں ان عمال میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا ان عمال میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا پانچ وقت نماز پڑھتا تو پانچ وقت نماز اس کی جاری اور ساری ہے اگر وہ روزے رکھتا تھا سنت روزے رکھتا تھا پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا تھا اس کے روزے اس کے جاری اور ساری ہیں اگر ایک روکو تلاوت کرتا تھا ایک روکو تلاوت اس کا جاری اور ساری ہے تو گویا کہ اس کے شریع عمال میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا کہ اس پر حالات آئے مسائب آئے تو اس کے نمازیں چھوٹ گئیں اس کے روزے چھوٹ گئے اس کی تصویہ چھوٹ گئیں ذکر و عذکار چھوٹ گئے یہ حالات اس پر پیدا کر ہو گئے تو یہ سبر جمیل نہیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ سبر جمیل اس کو نہیں مل سکا ہاں سبر جمیل ملنے کا طریقہ یہ ہے فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی جو عبادتیں ہیں وہ بلکل پرفیکٹ چلتی رہے دنیا کے ساتھ جو اس کی معاشرے میل جول ہیں پرفیکٹ چلتا رہے بجائے اس کے کہ چچڑا ہو جائے اور چچڑا ہو کر نہ بیوی سے سیدھے مو بات کرتا ہے نہ بچوں کی بات سنتا ہے نہ رشتہ داروں سے ملتا ہے ہر وقت ناک پہ غصہ رہتا ہے کیونکہ حالات اور مصیبتیں آتی تو لوگوں کا یہ ایٹیٹر ہو جاتا ہے ہر ایک سے چڑے رہتے ہیں بلکہ دروازہ بند کر کے اس کا مطلب ہے سبر جمیل آپ کو حاصل نہیں آپ کی جو معاشرتی زندگی متاثر ہو گئی تو عبادتی زندگی اور معاشرتی زندگی آپ کے بالکل سموت چلتی رہے اور اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر رکھے یا اللہ اب تو ہی جانتا ہے جو ہو رہا ہے لیکن میں اس پہ کچھ نہیں کہنے کو تیار آپ میرے ذمہ جو چیزیں ہیں میں اپنی ڈیوٹیاں کر رہا ہوں بیوی بچوں کی ذمہ داری ہیں مجھ پر ہیں میں بیوی بچوں کی خدمت اور ان کا حق ادا کر رہا ہوں رشتہ داروں کے ذاتے صلح رحمی ہیں وہ ان کو پورا کر رہا ہوں میں اپنا کام کر رہا ہوں اور تو اپنا کام کرتا رہے فرمایا کہ یہ سبر جمیل کی علامت سبر جمیل کی علامت اور تیسری علامت یہ کہ سبر جمیل کہ جو مسیبت اور مشقت آگئی اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ کسی دوسرے کی مجال نہیں ہے کہ میرے اوپر اس مسیبت کو ڈال دے کیونکہ اللہ کی منشاہ اور مرضی کے بغیر یہ مسیبت آنی سکتی جب میرے اللہ کی طرف سے یہ مسیبت کیفیت حالات آئے ہیں تو پھر مجھے شکایت کا حق کیا ہے پھر یہ تصور باندے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے لہٰذا اس پر انسان کو سبر آ جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ تین علامت اگر تمہارے اندر ظاہر ہو گئیں تو سمجھو تمہیں سبر جمیل حاصل ہے اور سبر جمیل اگر تمہیں حاصل ہو گیا تو پھر سبر جمیل والے کے ساتھ خدا ہو جاتا ہے یعنی یوسف علیہ السلام کے باپ کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے سبر جمیل جب عطا کر دیا اس سبر جمیل کا رضیہ کیا نکلا مصر کی بادشاہت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ظاہری باطنی اللہ تعالیٰ وہ انعامات دے دیئے کہ وہ بیٹا جس کے لئے سبر جمیل کیا تھا اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے مقام صدیقین میں شامل کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی